دیکھیں یہ تو کرناٹک کی جنتہ کا ہمیسہ اس طرح کا فیصلہ رہتا ہے حال کے اگر بیس پچیس فرصوں کا اتحاس دیکھیں تو ہر بار وہ جو ستہ ہے اس کو اس میں بدلاؤ کرتے ہیں لیکن جس طرح سے اس چناؤں میں بی جے پی نے لگ بگ ابھی پسلے چناؤں کی طلاح میں لگ بگ دھائی گناہ زیادہ ان کی جو رجحان ہیں اس کے حساب سے ان کی تعداد دکھائی دے رہی ہے تو اگر بی جے پی یہاں تک پہنچی ہے تو اس میں نشط طور پر جو نرین موڈی کا جو اثر ہے جو آمد ساہ نے جس طرح سے وہاں پر بہت نیچے کے اس طرح پر جا کے کام کیا ہے اور جو یدورپہ کا بھی اپنا ایک جو پرباؤ ہے حالانکہ بی جے پی میں تمام پیچھتر سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو پیچھے بھیز دیا جاتا ہے ان کو سنگرکشک منڈل میں اور سلاکار منڈل میں اور ایسی جگہوں پر بھیز دیا جاتا ہے لیکن ان کے بیکٹیتو کا بھی ایک کرشمت تھا کہ بی جے پی کو ان کو وہاں پر مکہ منتری کے امیدوار کے طور پر اس عمر کی سیما کے بابجود ان کو وہاں موقع دینا پڑا تو مجھے لگتا ان تینوں چیزوں نے صدر حمیہ نے وہاں پر جو کچھ بھی کام کیا تھا ان کی سرکار اس کام کو ٹھیک سے لوگوں تک پہنچا نہیں سکی راہل گاندھی اگر اپنی سرکار کے بھوشی کی عوضناؤں کو جنتا کے بیچ میں لے گئے ہوتے تو شاید استیتیاں کچھ اور وہاں پر ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے سیدھے پردان منتری نرین موڈی کے ساتھ جس طرح کے جو اپنے بھاشنوں کے جریعے جس طرح کا ٹکراؤ مول لیا اس نے کہیں کہیں مددوے کو نرین موڈی ورسج راہل گاندھی بھی بنا دیا حالانکہ نچلے اس طرح پر اس کا پربھاؤ مدداتوں پر جو استانی کارک تھے انہی کی وجہ سے ہوا لیکن میڈیا میں چرچہ ہونے کی وجہ سے اخباروں میں لگاتار ان چیزوں پر بحث ہونے سے ان کے بارے میں چھپنے سے ایک ویب ہلکی سی وہاں پر اس طرح کی بن گئی اور یہ کرناٹک کے جو یوام مددات ہیں ان کے بیچ میں بھی جس طرح سے نرین موڈی کی لوگ پرٹا کے جو آکھلن ہوئے ہیں وہ بڑی دکھائی دی تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب کا اثر وہاں پر ہوا ہے نشی طور پر اس میں نرین موڈی کے اور امیت شاہ کے پربھاؤ کا بھی بہت بڑا اثر ہے